بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا جو موضوع ہے ہمارا وی لاغ کا یہ ہے کہ سیاست اور سلیبرٹیز ابھی ہمیں خبر ملی کہ جناب معروف جو یوٹیوبر ہے ہمارے وقار زکاہ وہ بھی خیر سے سیاست میں کود پڑے اور پارٹی کا نام ہے جی ٹکنالوجی مومنٹ آف پاکستان اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے بلے کے سمبل کا مطالبہ کر دی ہے کیونکہ وہ ابھی تک کھٹائی میں ہے حالانکہ اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کی منظوری دے دی تھی انہوں نے جو ریکٹ پیٹیشن کی تھی پی ٹی آئی والوں نے اب اس ڈیسیجن کو ای سی پی نے دوبارہ چیلنج کر دی ہے سو ابھی بھی وہ ڈامر ڈول ہے پتہ نہیں ان کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا وقار زکاہ صاحب کو اب کون سمجھائے کہ یار آپ شرفہ ہیں شریف لوگ ہیں سلیبرٹیز ہیں عزت ملی ہوئی ہے آپ کو اس کی حفاظت کریں اور اسی طرح یہ پچھلے دن ہوشکیبل حسن صاحب ادھر یہ پتہ نہیں کیا کیڑا ہے انسان میں ہوتا ہے بنیادی طور پر کہ وہ بنگلہ دیش کے جناب اچھا کرکٹر یار زبردست کرکٹ میں نام کمایا وہ بھی جناب اس وادی پرخار میں اب آ چکے ہیں اب دیکھئے گا ان کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے جو ہمارے سوپر سٹار عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے کہ اللہ نے عزت اور شہرت کی عوجے سرئیہ پر بٹھایا ہوا تھا ان کو اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ انڈیا میں دیکھ لیں تو ایک طویل فرست ہے ان لوگوں کی شطر و گن سے نام چھوٹے سے تھے کہ جناب وہ پولیٹکس میں آگئے ہیں امیتہ بچن پولیٹکس میں آگئے ہیں ہیمہ مال نہیں آگئی جناب اور ان کا بیٹا سنی دیول آگیا یاراکھی ساونت دیکھ لیں انہوں نے کہا کہ میں کیوں پچھے رہا ہوں وہ بھی آگئی جناب اور سنیل دت اور اس کے بعد پھر جناب سنجے دت اور صدو موسے والا کیا ہوا اس کے ساتھ اور اپنے صدو باجی یار وہ تو ایک ہس مک صرف ہسنے والا آدمی لیکن اب اس کو سمجھائے کہ تمہارا یہ کام ہی نہیں تھا اور یہ تو پولیٹکس تو نیری بدماشی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ دو کام اگر نہ آتے ہونا تو ہرگز نہیں کرنے چاہیے ایک کومیڈی اور دوسرا بدماشی اور یہ بدماشی چونکہ میں اس کو سیاست سے ہی تعبیر کرتا ہوں میں بڑی معذرت کے ساتھ کے مطلب اس پہ کچھ لوگ بھڑک نہ اٹھیں لیکن بہرحال سلسلہ تو ایسے ہی آپ نے دیکھی لیا کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ فیس آف ہو جاتے ہیں اور جو جناب گالم گلوش دشنام ترازی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے یہ ہمارا خاصہ بن چکے شاید پولیٹکس کا سب سے بڑا اورنمنٹ ہی یہی ہے سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کو کیا کیڑا ہوتا ہے مطلب اس سے بڑھ کر بھی کچھ شورت چاہیے ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹاپ پہ ہوتے ہیں اور آخری وقت میں آپ کے اپنا آپ مردہ خراب کرتے ہیں یہ سمجھنے والی بات ہے لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر ہماری مقدس کتاب قرآن مجید سے اگر اس کی ایک آیت یہاں پہ مجھے یاد آ رہی ہے سورت تکاثر کی کہ کہ یعنی اور پانے کے حرس ان لوگوں کو قبروں تک لے جاتی ہے تو یہ اشتہا یہ میرا اور 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 یہ ختم ہی نہیں ہوتا اور بالاخر ہوتا کیا ہے کہ آپ اب خاص طور پر جو میں یہ سیاست کی بات کر رہا ہوں اب یہ کتنے بڑے نام کتنا اچھا انہوں نے ایک بیگج اپنے ساتھ کیا ہوا ہے گوڈ بیگج اور الٹی میٹلی کیا ہوتا ہے جناب یعنی آپ بھی خوار ہوئے تیری بھی رسوائی کی اور جو آپ کے فینز ہوتے ہیں وہ بھی رسوائی ہو جاتے ہیں جب آپ کو گھلیاں پڑتی ہیں جب آپ کو جناب برا بھلا کہا جاتا ہے آپ پر الزامات اور پتہ نہیں کیا کیا بوتان وغیرہ لگتے ہیں وہ نہیں بھی ہوتے لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ سیاست کھیل ہی ایسا ہے تو ان کو سمجھانا چاہیے ہمارے جواد احمد بھی دیکھ لیں اچھا خاصہ تم ایک سوپر سٹار اور تم گانے والے اور مطلب ایک نام تھا تمہارا تمہاری فین فالونگ تھی اب جناب وہ رکشوں کے پیچھے ہی صرف اس کی پتہ نہیں کیا پارٹی ہے عام آدمی کو اس طرح کا وہ اب رکشوں کی حد تک وہ ہیں جواد صاحب بھی تو گویا ادھر سے بھی گئے اور ادھر سے بھی گئے لیکن بہرحال یہ بحث لمبی ہے اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں ایسا یہ کرتے ہیں کہ پولیٹکس میں کیوں آخر آ جاتے ہیں پولیٹکس کو اپنا آ فیوچر کیوں بنانے کے اس پہ در پہ ہوتے ہیں کہ ہر حوالے سے ہر طرح سے آپ کو مطلب بشورت بھی ہے آپ کی نیک نامی بھی ہے آپ نے ڈیلیور بھی کیا ہوتا ہے سوسائیٹی میں آپ نے اپنا ہی سا بڑا اچھے طریقے سے ڈالا ہوتا ہے لیکن الٹی میٹلی آکے آپ نے اس سارے کو ڈس کریڈٹ وہ سارا کریڈٹ اپنے ہاتھ سے ہی آپ گما بیٹھتے ہیں تو بہرحال جناب اب ہم ان کی کوئی دلازاری نہیں کر رہے جو وقار زکاہ صاحب ہیں ان کے حوالے سے ہی تا وہ خبر آئی تو ہم نے کہا کہ یار اب یہ رہ گئے تھے چلیں جناب یہ بھی آگے ہیں سیاست میں انہوں نے پلٹیکل پارٹی ریجسٹر کروا لیے تو بہرحال یہ چیزیں یہ سوچنے سمجھنے والی ہیں تا حال مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ لوگ سیاست میں ہی کیوں مطلب اپنا فیوچر سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے بہت نام کما لیا اب جو باقی رہی صحیح قصر ہے وہ سیاست میں آکے ہی ہم پوری کر لیتے ہیں تو ورحال اللہ تعالی ان کا حامی و ناصر ہو کیونکہ یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا واقعی یہ خاردار جناب باب وائرز ہیں آپ کے اردگیر لگیے ایک پرخار وادی ہوتی ہے اس کے اندر سے آپ نے گزرنا ہوتا ہے اور بڑے گریبہ آپ کے چاک ہوتے ہیں تو باقی اللہ حافظ Thank you very much